پاکستان نے ایک سال سے بھی کم وقت میں قریب سات لاکھ افغان شرنارتیوں کو باہر نکال دیا ہے اور یہ سب لوگ اب افغانستان جا رہے ہیں جو پہلے سے ہی ایک گمبیر مانوی سنکٹ سے جوچ رہا ہے سہایتہ سنگٹنوں کا نمان ہے کہ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگوں کے آنے سے افغانستان کے حالات اور خراب ہو سکتے ہیں دکت ان لوگوں کو بھی ہو رہی ہے جو کئی سال بعد پاکستان میں رہنے کے بعد پھر افغانستان لوٹ رہے ہیں ان میں سے کئیوں کا جنب تو پاکستان میں ہوا تھا بی بی سی سموادہ تھا حافظ معروف نے پوروی افغانستان میں پاکستان سے آئے ان لوگوں سے بات کی دیکھیں ان کی یہ ریپورٹ یہ لوگ بھارے دل کے ساتھ گھر واپسی کر رہے ہیں ایک تو لمبی لائنے اوپر سے بے حال کرنے والی گرمی تھی پاکستان سے نکالے گئے سیکڑوں افغانوں کو ہر روز یہ سب جھیلنا پڑ رہا ہے رحمت اللہ سولہ پریجنوں کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں وہ چھالیس سال تک پاکستان میں رہے اور ضرورت کا ہر سامان جوڑ چکے تھے مگر اب افغانستان میں ان کے سر پر چھت نہیں ہوگی روزگار نہیں ہوگا غریبی سے سامنا کرنا پڑے گا اور ان کی لڑکیاں اسکول بھی نہیں جا پائیں گی قسم سے بہت برا لگتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اور پھر سے زندگی شروع کرنی ہوگی کیونکہ میرا گھر چھن گیا یہاں بس ایک کمرہ ہے اور یہ اہاتہ ہے رحمت اللہ کی ماں نے سال انیس سوٹھتر میں افغانستان پر سوویت سنگھ کے حملے کے دوران ملک چھوڑ دیا تھا وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے ہمیں پیٹا اور دیش سے باہر نکال دیا اس لئے ہم نے چھوڑا اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا پاکستان نے پچھلے سال نومبر میں ہی ان شرنارتھیوں کو نکالنا شروع کر دیا تھا جن کے پاس کاغذات نہیں تھے پاکستان کے مطابق سرحت پار سے گھس پیٹ بڑھ رہی تھی پاکستان سے ترخم بارڈر پر آنے والے وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں افغانستان جانے کی منظوری جلدی مل جاتی ہے اور دھوپ میں نہیں تپنا پڑتا مگر کئیوں کے لئے تو یہ انجانے بھوشی کی اور پہلا قدم ہوتا ہے روزینہ کو سات مہینے پہلے نکالا گیا تھا اور تب سے وہ ٹینٹ میں رہ رہی ہیں میں پاکستان میں جنمی اور وہیں پلی بڑی یہاں میں اپنے ساس سسور کے ساتھ رہتی ہوں انہوں نے مجھے ایک ٹینٹ دیا جس میں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہوں کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا دن دیکھنا پڑے گا پاکستان میں روزینہ کپرسل کر بچوں کو پالتی تھی لیکن تالیبان کے قبضے والے افغانستان میں عورتوں کے لئے کام کرنا آسان نہیں تالیبان سرکار کا کہنا ہے کہ وہ اس مشکل سے اکیلے نہیں پڑ سکتی ہمارے ساتھ لگ بھگ ستر سنستائیں کام کر رہی ہیں اس سے مدد ملتی ہے مگر وہ کافی نہیں ہے ہمیں کم سے کم پانچ سال تک مدد چاہیے لوگوں کو اس طرح پاکستان سے نکالنے کی وجہ سے افغانستان کی مشکلیں بھی بڑھ رہی ہیں ابھی تو پاکستان سے لگ بھگ دس لاکھ اور شرناردھیوں کو باہر نکالنے کی تیاری ہے ان میں سے نبے فیصد لوگ غریبی ریکھا کے نیچے ہیں سب سے بری بات ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ واپس آ رہے ہیں اور ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں وہ واپس آ کر پڑوسی دیشوں میں چلی جاتے ہیں شہر کے کافی باہر رہ رہی ہیں روزینہ کو پتا نہیں ہے کہ بھوش میں کیا ہوگا ان کی طرح لوٹ رہے اور بھی کئی سارے لوگوں کو ایسے ہی مشکل حالات سے دو چار ہونا پڑے گا موسیقی موسیقی